بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو دوانا بلکل نہ بھولیں تاکہ میری آئندہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے تو ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں چکن کی مرینیشن کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس پہ میں نے 1.5 تی سپون زیرا پاوڈر 1.5 تی سپون سوکھا دھنیا 1.5 تی سپون ریڈ چلی پاوڈر 1.5 تی سپون سالٹ فوڈ کلر 1.5 تی سپون چاٹ مسالہ 1.5 تی سپون بلک پیپر 1.5 تی سپون ہومیٹ گرہ مسالہ 1.5 تی سپون اور یہ میں نے یوگرٹ 4 سے 5 تی بل سپون لے ہی ہے یوگرٹ کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ دہیں بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے ادروائز چکن پر ہمارا مسالہ نہیں ڈھہرے گا اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دہیں کو کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کر اس کو تھوڑی دے کے لیے ہینگ کر دے اور دہیں کا سارا پانی نکل جائے گا اس سے آپ کے چکن پر بہت اچھے سے مسالہ ٹھہر جائے گا اور اس کے ساتھ میں نے ادرک لسن اور گرین چلیس ان تینوں کو پیس کر یہ تقریباً 2 تی بل سپون کے قریب ہے ان سب کو مکس کر کر ہم اپنے چکن پر اپلائے کریں گے اس کے ساتھ میں نے ایک ادت لیمن لیا ہے اس سائز کا آپ کے پاس چھوٹے لیمن ہے تو آپ پانچ سے چھے ادت لے سکتی ہیں تو چلے اپنی میری نیشن کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ایک چکن کو لے کر اس کو میں سرکا اور نمک لگا کر اس کو دس سے پندہ منٹ رکھوں گی اس سے چکن میں بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور مسالہ بھی بہت اچھے سے چکن میں چلا جاتا ہے اس سٹیج پر آپ نے ابھی اس پر کوئی کٹ وغیرہ نہیں لگانے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پورا ویسے ہی چکن رکھا ہوا ہے یہاں پر سب سے پہلے اس میں میں نمک ایٹ کروں گی جو ایک سے دو ٹیسپون میں نے لیا ہے نمک آپ اس چکن میں زیادہ ہی ایٹ کریں گی کیونکہ جتنا مرضی نمک ایٹ کر لیں چکن تھوڑا سا پھیکا ہی لگتا ہے اس لئے نمک اس میں میں نے ٹو ٹیسپون یہاں پر ایٹ کیا ہے اور یہ ساتھ میں تقریباً ہاف کپ کے قریب میرے پاس وائٹ وینیگر ہے اس کو لگا کر اب آپ نے اس کو بہت اچھے سے اس سرکا اور نمک والے پانی میں آپ نے اس کو بہت اچھے سے مساج کرنا ہے اس کے اندر بھی آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ جب اس کو مساج کریں گے اس چکن کا کلر بدل جائے گا اس کی سمیل بھی چلی جاتی ہے اور چکن میں ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اندر بھی اس کے بہت اچھے سے آپ نے یہ سرکا اور نمک والے پانی میں اس پہ میں نے کچھ اور ایٹ نہیں کیا سرکا اور میں نے نمک ڈالا ہے اب اس سرکا اور نمک والے پانی میں میں اس کو تھوڑی دیر کیلئے رکھوں گی دو چار منٹ کے بعد اس کی ایسے آپ سائیڈ چینج کر دیں اور اس کو دس سے پندہ منٹ میں اس میں رکھ کے آپ کو بعد میں اس کا مساج کرنا بتاتی ہوں اب یہ چکن کو سرکا اور نمک کے پانی میں رکھے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے یہ وائٹ کلر میں ہو گیا ہے اب یہاں پر میں چکن کو ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کروں گی چکن کو میں ایک پلیٹ لیں گے اور اس میں اس کو شامل کریں گے اور یہاں پر آپ نے کسی ٹیشو یا کپڑے کی مدد سے چکن کے اوپر سے اس کا سارا پانی بہت اچھے سے ڈرائے کر دینا ہے کیونکہ اگر چکن پر پانی رہے گا تو جب ہم اس پر مسالہ لگائیں گے تو اس پر مسالہ پھہرے گا نہیں اور چکن میں مسالہ اچھے سے نہیں جائے گا اس لئے آپ نے اس کو کپڑے یا کسی ٹیشو کی مدد سے بہت اچھے سے پہنچ لینا ہے چکن کو بہت اچھی طرح سے میں نے ساف کر لیا ہے اب ہم یہاں پر چکن میں کٹ لگائیں گے کٹ آپ نے اس میں اتنے ڈیپ لگانے ہیں کہ یہ ہماری نائف بون کو جا کے ٹچ کریں یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں کتنے کٹ لگاتے ہیں یہ دیکھ سکتی ہیں کہ اس طرح میں چکن کو کٹ لگا رہی ہوں کیونکہ یہ مارک کٹ کے بہت اچھے لگتے ہیں اسی طرح میں دوسری طرف بھی کٹ لگاؤں گی پہلے میں آپ کو یہ لیک پیس پہ کٹ لگانا بتاتی ہوں اسی طرح دوسری طرف بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چکن پر بہت اچھے سے کٹ لگا دیئے ہیں اب اس کے بعد ہم اپنا مسالہ تیار کریں گے اور چکن کی میرینیشن کریں گے اگر تو آپ چکن کو مارکٹ والی لک دینا چاہتی ہیں تو اس کے لیے یہ فوٹ کلر جو میں نے رکھا تھا اس کو میں نے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر آپ اس چکن کو اس سے برش کر دے گی یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ جو مارکٹ میں چکن ملتے ہیں انہوں نے اس پر اس کلر سے پہلے اس کو فل کرتے ہیں اس سے چکن میں بہت اچھی سی لک آ جاتی ہے چکن پر فوٹ کلر بہت اچھی سے لگ گیا ہے اب ہم چکن کی میرینیشن تیار کرتے ہیں اپنی میرینیشن بنانے کے لیے یہ ون ٹیبل سپون کے قریب جو کہ اگرک لسن اور ہری مرچ کا پیس میں نے بنا ریا تھا اس کو میں نے پیس نہیں بنایا اس کو میں نے بہت فائن سے گرائنڈ نہیں کیا تھا بس یہ اس طرح کا ہونا چاہیے اس کے ساتھ زیرا پاوڈر سوکھا دھنیا لال مرچ کا پاوڈر لال مرچ کا پاوڈر آپ نے اپنی حساب سے ڈالنا ہے کیونکہ اس میں یہ کٹی لال مرچ بھی جائے گی اور اس میں کالی مرچ بھی جانی ہے تو آپ نے اپنے حساب سے مسالے میں آپ کو always یہاں پہ کہوں گی کہ آپ مسالے اپنے حساب سے ڈالیں کیونکہ کچھ لوگ کم مرچ پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ زیادہ مرچ پسند کرتے ہیں اس لیے سارے مسالے آپ نے اپنے حساب سے ڈال لیں چاٹ مسالہ چلا گیا چاٹ مسالہ کے بعد کالی مرچ ان سب چیزوں کی کوانٹٹی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتی ہیں اگر آپ سے یہاں سے کوئی چیز مس بھی ہو جائے تو آپ وہاں پہ چیک کر سکتی ہیں سالٹ اس کو بہت اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں گے میری ایک ویور کا مجھے میسیج بھی آیا تھا کہ آپ پلیز اپنی ساری جتنی بھی انگریڈینٹس ہوتے ہیں اس کو سکریم پہ ڈال دیا کریں تاکہ ہم آپ کی ساری انگریڈینٹس رہاں سے وہاں سے نوٹ کر سکیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے اپنی ساری انگریڈینٹس سکریم پہ ڈال دوں گی تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو ساتھ میں دہی ڈال دیں گے اور اگر آپ کو کوئی بھی چیز کی اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو آپ نے ہاتھوں کی مدد سے مکس کرنا ہے بہت اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں لیمن جووس جائے گا دہی بلکل آپ کی پانی والی نہیں ہونی چاہیے ادروائز چکن پر مسالہ نہیں ڈھہرے گا یہاں پر بھی تھوڑا سا فوٹ کلر جائے گا ہاف فوٹ کلر میں نے چکن کو لگا دیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہاف ٹی سپون اس کو گھول کر ہاف میں نے چکن پہ لگا دیا تھا اور ہاف میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہاں پر آپ اپنا مسالہ چکھ بھی سکتے ہیں کہ کم یا زیادہ نمک ہو تو اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے اب ہم یہ مسالہ چکن کو لگائیں گے یہ مسالہ میں نے سائٹ پہ کر لیا تھا اب ہم اس کو چکن کے اندر یہ جو ڈیپ کٹس ہیں اس میں بہت اچھے سے لگائیں گے بہت اچھے لگائیں گے اسے سائٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا مسالہ بہت زیادہ واتری نہیں ہے اس لیے یوگرٹ کا پانی آپ بلکل نکال دیں اور اس کے باڈ اس کو شامل کریں کیونکہ اس میں لیمن بھی ہونا ہے تو اس وجہ سے مسالہ بہت زیادہ واتری بن جاتا ہے اور چکن میں ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے اس کی لیکس کو میں کسی ڈوری یا کسی چیز سے اس کو باند دوں گی اور اس کو کم از کم خاف آور سے وارناور کے لیے میں اس کو میرینیشن کے لیے رکھ دوں گی میرینیشن کا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ میرینیشن کو بہت زیادہ لانگ بھی نہ رکھیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چکن پر دہیں لگا ہوتا ہے تو چکن بہت جلدی پانی چھوڑ جاتا ہے تو جس کی وجہ سے اس کی میرینیشن میں ٹیسٹ نہیں رہتا تو آپ بہت زیادہ اس کو لونگ نہ رکھیں کم از کم آدھا گھنٹہ اس کو کافی ہوگا آدھا گھنٹہ سے وارناور اگر آپ رکھنا چاہیں اور چلیں اس کو میں تھوڑی دیں میرینیشن کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کیسے ہم لوگ چرکہ بنائیں گے کوئی دوری یا داغا لیں گے اور اس کی لیکس کو اچھی طرح سے اس سے باند دیں گے اس سے ہمارے سٹیم کرنے میں مشکل نہیں ہوگی اور چکن کی شیب بھی خراب نہیں ہوتی چکن سٹیم روز بنانے کے لیے میں نے ایک دیچھے میں پانی لے لیا ہے آپ اس کو سٹیپر میں بھی بنا سکتے ہیں مگر میں اس کو اوان کے بغیر بنا کے آپ کو بتاؤں گی اس میں ایک سے دو گلاس میں نے پانی لیا ہے اس کے پاس آپ کے پاس جو بھی سٹینڈ اویلیبل ہو جیسے کہ ایک میرے پاس یہ مائکروویو مائکروویو کا سٹینڈ ہے اور ایک یہ اس طرح کا سٹینڈ ہے جو بھی سٹینڈ ایون کہ آپ چاول چھاننے والی جو جانی ہوتی ہے اس میں بھی آپ اس کو سٹیم کر سکتے ہیں اس کو اندر رکھیں گے بہت زیادہ ڈال دیں گی تو چکن ہمارا واش ہو جائے گا اور اس پر اتنا اچھا زائقہ نہیں آئے گا چکن کو آپ سٹیم یا روز جو بھی کر رہے ہیں اس میں آپ نے فوائل پیپر پر اسکام نہیں کرنا میں آپ کو اس بات بتانا جاؤں گی جب آپ اس پر پیپر بچھا دیں گے چکن کے بٹر پیپر آپ کو پریفر کرنی کہ آپ اس کے اوپر اگر بٹر پیپر بشائیں گے تو چکن میں ہمارا پانی بلکل نہیں آئے گا اور ہمارا چکن بہت ہی مزیدار سٹیم ہوگا تو بٹر پیپر کو اس طرح کا ہوتا ہے جو ہمارے بیکنگ سانڈوچز اور اوون میں اس کا استعمال ہوتا ہے یہ کچھ اس طرح کا وائٹ پیپر ہوتا ہے ہم اس کا استعمال کریں گے تو سٹیم میں یہ جالی کے اوپر میں اپنا بٹر دے پر اچھا دیں گے اور اس کے اوپر ہم اپنا چکن رکھیں گے چکن آپ دیکھ سکتی ہیں کہ چکن میں بلکل پانی نہیں ہے بہت زیادہ اس میں پانی نہیں ہی ہے اس کی مرینیشن بہت اچھی ہوئی ہے اب اس چکن کو ہم لوگ اس پیر میں دیں گے اس کے آپ دیکھتے گا کہ چکن کے اندر دوپر واتر جما نہیں ہوگا جو کہ عام طور پر جب ہم کوئی بھی چیز سکیم کرتے ہیں تو اندر بہت زیادہ واتر رہ جاتا ہے میچے بہت اچھے سے بہت پیپر لیش شاہے کے دوسرا بہت پیپر لے کے میں اس کو اپر سے بھی کور کر دیگا آپ یہ میرا ٹکک فولو کریں گی تو آپ دیکھیں کہ آپ کے چکن سٹیم میں کیس وائپر میں کیس طور پرک آئے گا اس پہ ہوتا ہے مسالہ اندر ہی آتا سٹیم سے ہمارا چکن واش ہی ہی ہوتا اس کو بہت اچھے سٹیم کر دیں گے اس کے بعد اس کا جب یہ سٹیم آنے لگے اس کے بعد اس کو ڈھام کر پندرہ سے بیس منٹ تک ہم چکن کو سٹیم کریں گے اب یہ چکن ہمارا سٹیم کے لیے جا رہا ہے اب اس کو پندرہ سے بیس منٹ بات چک کرتے ہمارے چرگر کو سٹیم ہوئے دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہم اس کو چک کریں گے یہاں بھی آپ دیکھ سکتی ہیں یہ پانی کے ڈراؤپس ہے مگر یہ اوپر ہی رہے ہیں یہ چرگے کے اندر نہیں گئے ہیں اور اس کی ویڈا سے ہمارا چرگر پر ہمارا چرگا واش نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتی ہیں بٹر پیپر کو ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ اس کی جگہ پیپر ڈالتی تو یہاں پر بہت زیادہ پانی اٹھا ہو جانا تھا اور یہ ہمارا چرگے کا جو مسالہ ہے یہ سارا واش ہو جانا تھا یہ بہت پیپ ہے آپ کوئی بھی چیز پیم کرتی ہے اس کے لیے آپ always بٹر پیپر ڈالتی کریں اب یہ ہمارا چکن تیار ہے آپ اس کو اس طرح بھی کھا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو چرگے وی طور پر پر پھانا چاہتے ہیں تو اس کو میں آئل میں فرائی کروں بھی کر سکتے ہیں یہاں پر صرف آپ نے اس کو پلیٹ پہ نکال کر اس کے اوپر کسی چیز سے آئل کا سپری کریں اور اس کو ڈائر ایر فرائی میں ڈال دیں اس طرح ایک میتھڈ سے آپ اس طرح کھا سکتے دوسرا ایر فرائی سے اور تیسرا آپ اس کو کر سکتے ہیں اور وہ ہمارا چردہ ہو جائے گا اب میں آپ کو یہ اس کو فرائی کرنے کا طریقہ بتاتے ہوں اور کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا یہ آپ اس میں ڈال کے دیکھیں اس کا مطلق ہے کہ یہ چکن ہمارا تلیس میں بیار ہو گیا ہے اب یہ بہت احتیاط کے ساتھ اس چکن کو ہم لوگ فکڑیں گے اور اس گرم گی میں کارج رکھ دیں گے یہ ایک میری بہت کی پیان یور ہے جس نے چکن سٹین گوز کی فرمائش کی تھی یہ میں نے اس کی فرمائش کی چکن سٹین بو بنایا ہے اور میر کرتے ہوں کہ اس کو بہت پسند آئے گا آپ اس کو جیسے بھی کھانا چاہیں سٹین کرنے کریں تائے کریں یہ دونوں توٹوں میں بہت مزیدہ بنتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہے کہ مسالہ اوپر سے بلکل بھی نہیں اترا بلکل اس کے ساتھ مسالہ چکو گیا ہے چکن ہمارا ایک سائیڈ سے پارے گنگیا ہوگا ہم اس کو دوسی سائیڈ 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 دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چکن کا کچھ اچھا سا کلر آیا ہے اور یہ بہت مزیدار کیار ہوتا ہے آپ پری کی چکن کو چکن سٹین چکن گروز یا ایل فرائیڈ میں کسی بھی طرح آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ہر صورت میں بہت ہی مزید کبھلتا ہے چکن ہمارا پھارے ہو جائے ہمارا اس کو بہت اتفیار کے ساتھ سائیڈ روش میں آت سکتی ہے کہ اس کے پر کتنا اچھا سا گلر آیا ہے اور اس کا مسالہ بھی بلکل نہیں گیا بلکل چکن پر مسالہ اسی طرح مجود ہے ایون کہ ہم دوسرے چکن فرائی کرے تو مسالہ سارا پوائل میں چلا جاتا ہے بہت جس طریقے سے میں نے آپ کو سٹین کرنے اور بنانے کا دل کا وہ بلکل ہمارا مسالہ چکن پر لگا ہوا ہے آپ اس چکن کو میرا ہوم میڈ پیری پیری ساوس ہے اور اس کو کےچپ کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ سوف کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شکل کتنی اچھی ہے اور میں امید کرتی ہوں جو میری ویورز ہیں جنہوں نے اپنی خواہ حضار کی تھی کہ ان کے لئے سٹین چکر مر آیا جائے تو یہ سپیشلی ان کے لئے ہے مر آیا